اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر حریت سے ہوں گے آج کی جو میری ریسپی ہے آج کی ریسپی ہے میں نے چکن پاستہ بنایا تھا اور میں نے کہا کیوں نہ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو دو کب میں نے جو ہے ٹائی کب میں نے پاستے کا لیا تھا پاستہ جو میڈیوم سائز کا ہوتا ہے پیکٹ ہوتے وہ میں نے لیا تھا یہ والا میں نے لیا تھا پائک والا پاستہ آپ لوگ میکرونی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بھی دوسرے بھی میکرونی ہوتی ہے کہ البو میکرون نیو اگوہ بھی ہوتے سکتی ہے پاستے میں تو یہ بھی میں نے لیا تھا پاستے کے لئے لیا میں نے پانی رکھا ہوا تھا gel میں میں نے ایک ٹی سپون میں نے نمک ڈالیا تھا ایک ٹی سپون میں نے dess Chandler warned me in ڈالا تھا میں نے کچھر ویل ڈالنے سے وہ جو ہتی ہے جڑتی نہیں ہیں دوسرے دوسرے کے ساتھ تو وہ میں نے اسی لئے آئل ڈالیا تھا اور آپ لوگ بٹر چائے بنا سکتے ہیں اوئل پر بھی بند سکتے ہیں میں نے دو ٹیبل سپون بٹر ڈالا ہے اس کے اندر بٹر جو ہے وہ گھر کا ہے میں نے خود گھر کے ملائی کا نکالا تھا فریش بٹر ہے میرے پاس آپ لوگ اوئل بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو وغیرہ نہیں ہے تو میں نے یہ چکن میرے پاس دو کیجی چکن تھا چکن میں نے ٹیوبز کی طرح کار دیا تھا آپ لوگ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کسیم پاستہ بنایا اور اتنے مزے والا پاستہ بنا تھا اس لئے میں اوئل بٹر میں نے ڈال کے پھر میں نے گرم ہوا ہے بٹر ساتھی میں نے چکن ڈال دیا چکن کو میں اچھے دیکھے سے کروں گی بھنوں گی اس کے اندر ہی اور وائٹ وائٹ چکن ہوت جائے گا تو پھر میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے لسن کا پیسٹ ڈالے لسن کے پیسٹ اتنی ہوتی ہے بے شک فریش بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں پوڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چیزوں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا بس لسن کے ساتھ لسن زیادہ برون نہیں کرنا کیونکہ ایسے پھر وہ خوشبو آتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے پاستے میں لسن کی تو میں نے تو زیادہ برون نہیں کیا تھا میں نے بس اس طرح رکھا تھا لسن اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن جو فرائی ہو جو تھا اس آدھ میں نے پیاز کٹا تھا املیڈ کاٹ میں نے پیاز کٹا تھا آدھ میں نے ڈالا تھا میڈیوم سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اس میں آدھا کر کے میں نے ڈال دیا تھا تو اتنے اچھی بنتی ہے سوری پاستہ میں مکرونی کہہ رہی ہوں وائٹ پاستہ تو اتنے پھر میں نے پیاز یہ کون تھے چلی کے دانے میرے پاس فروزن تھے آپ کے پاس فروزن ہے تو اگر آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اور میں نے آپ میں نے شملا لی تھی آپ میں نے گاجر لی تھی تو یہ میں نے سبزی پاس اتنی زیادہ زیادہ نہیں فرائی کرنی بس یہ کرنچی کرنچی سا تھوڑا ہونا چاہیے پاسٹے میں بہت زیادہ ایک توتی ہے نا گلائی ہوئی گلی ہوئی سبزی وہ چیز نہیں آپ نے رکھنی بس تھوڑا سرا نا موہ کے اندر داندوں کے اندر تیزت آئے تھوڑا سبزیوں کا کرنچ کرنچ سے ہوتی ہے وہ اس طرح میں نے بنایا تھا تو بہت مزے والا بنا تھا آپ لوگ جو ہے ضرور میری ریسپی ٹرائی کیا کریں اور میں نے ایک پین میں میں نے پھر میں نے بٹن ڈالا دو ٹیبل سپون میں نے بٹن ڈال دیا تھا اب میں سو وائٹ جو سوس ہے وہ میں تیار کرنے لگی ہوں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے کیسے سوس تیار کیا تھا دو ٹیبل سپون میں نے بر بر کے بٹن کے لے لیے تھے وہی پھر بات آ جاتی گا ہی جو کہ آپ لوگ اوائل پر شک استعمال ضروری نہیں ہے بہت میں نے تو اس پر بنایا تھا اتنا اچھا ٹیسٹ آیا تھا تو ٹیسٹ کے ساہب سے ہوتی ہے وہ اس پہ آئل پر بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو اس پہ بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے آپ لوگ جس مرضی میں بنا سکے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں نے تو اس پہ بڑا دو میں نے ٹیبل سپون میں نے بر بر کے لیا تھا پھر میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا تھا مجھے کم تھوڑا لگ رہے تھے تین ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں میدہ کو اچھی طرقے سے جو میدے کا جو کچھا پان ہوتا ہے نا وہ دور کریں آپ لوگ تو میں نے تو اچھے طرقے سے بھونا تھا میدے کو دیکھیں یہ گھٹلیاں گھلیاں آپ کو نظر آرہی نہیں یہ بات میں کوئی گھٹلی کوئی کچھ نہیں نظر آئے گی یہ میں نے بھونا ہے اس کو اچھے طرقے سے ایک تو ہوتا ہے نا جلانا جلانا نہیں ہے اس کو بس تھوڑا سا کچھا پان جو ہے وہ دور کرنا ہے آپ لوگوں نے تو یہ دیکھیں اب اچھے طرقے سے ہشبو جابانا شروع ہونا تھا اس کو جو ہے چلا آپ لوگ بند کر دیں چلا بند کر کے پھر میں ساتھ میں نے یہ رکھی تھا میں نے کہا چلو یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو چلا بند کر کے تو پھر آپ لوگ اس کے اندر جو ہے میں نے دودھ رکھا تھا دو کپ میں نے دودھ کے اب میں دودھ اس کے اندر ڈال رہی ہوں دودھ اس کے اندر ڈال رہی ہوں دودھ ڈال کے پھر میں اچھے تکے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر گھٹلی نہیں ہونی چاہیے گھٹلی بالکل نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ ہمیشہ چلا بند کر کے آپ لوگ اس کو مکس کریں وائٹ سوز کو تو جو چلا جلتا رہے پھر وہ گھٹلی گھٹلی سی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے چلا آپ لوگ بند کر کے پھر میں نے مکس کیا تھا دودھ میں نے مکس کیا تھا تو یہ دیکھیں دودھ میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا تھا مکس کر کے میں ڈال رہی ہوں دودھ تو ماشاءاللہ سے جو سوز ہے وہ اچھے تکے سے بن گیا ریڈی ریڈی نہیں ابھی ہوا ابھی میں نے اور بھی چیزیں ڈالنی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیا کیا چیزیں میں ڈال رہی ہوں تو ابھی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے سوز جو ہے وہ بن چکے اور میں چلا میں نے اون کا دیا تھا اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے ڈالیا ہے بلیک پیپر اگر آپ کے پاس وائٹ ہے تو وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس تو بلیک تھا وائٹ نہیں تھا اس ٹائم میں نے بلیک ہی ڈال دیا ایک ٹی سپون تو تھوڑا سا نمک بھی میں نے ڈالا تھا ہای پر ہاف ٹی سپون میں نے نمک بھی ڈالا تھا اس کے اندر وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے ویڈیو پتہ نہیں آگے آئے گی تو یہ میرے پاس چیز تھی چیز میں نے ڈالی ہے بلیکل چلا جو ہے بلیکل میں نے سلو کیا تھا اور اس کے اندر چیز دال کے چلا اون نہیں کرنا بالکل جیسے دم پہ رکھتے ہیں میں نے بند کر دیا تھا پھر میں نے تھوڑا مکس کر کے پھر میں نے بند کر دیا تھا اس کے اندر جو چیزیں ساری وہ میں نے ایڈ کی تھی تو دیکھیں ماشاء اللہ سے سوز جو ہے اتنے اچھے طریقے سے بند گیا تھا جو میں نے چکن اور میں نے سبزیوں وغیرہ کی تھی وہ میں نے ڈال دیئے اس کے اندر تو چولا میں نے بالکل بند کی کیونکہ یہ ساری چیزیں فرائی ہوئی ہیں بنی ہوئی ہیں تو میں نے اس لئے چولا جو میں نے بند کر دیا تھا آپ دیکھیں آپ لوگ کتنا اچھا جو ہے سوز تیار ہوئے اور دیکھیں چیز میں نے ڈالی ہے مزریلا چیز ڈال سکرے ہیں مزریلا چیز ڈال سکرے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے اچھے تھے کیسے ہو چکی تھی تو میں اس کے اندر پاستہ ڈالنے لگی ہوں پاستہ ڈالنے سے پہلے آپ لوگ تھنڈے پانی کے ساتھ دولیا کریں پاستہ ایسے لگ لگ ہو جاتا ہے پاستہ کیونکہ جب بوئل کرتے ہیں پاستہ وہ جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتا ہے تو میں نے تھنڈے پانی کے ساتھ میں نے دویا تھا پاستہ جو ہے میں نے ڈال کے مکس کر دیا ہے اچھے طریقے سے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں چلا جو ہے میرا بند تھا تو میں نے چلا دیکھا یہ دیکھا ہے کیسے چیزی چیزی سا ہو جگا ہے اتنے مزے والا تھا اور اتنا ٹیسٹی بنا تھا پلیس میرے چنو یہ اورگینو ہے یہ میں نے ڈالا ہے ابانو ڈالنے سے یہ اتنا ڈالا ہے اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے اورگینو پہلے کے کش کر کے ایک ہ operational تھا میں نے patched لال کسیиля گنیٹ یہ سانسا کے جو دیکھا دیکھا اس میں نے دکھا میں نے شایر لگتی ہے کسیализی جانس نے میرا канал Shanghai compliqué меня جلدی جلدی میرا چینل لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیلے کمی بیٹن کو پریس کریں مجھے اچھے چھے کمنٹس بھیجا کریں میں مزید آپ لوگوں کے لیے اچھے چھے بلوک لے کے آیا کروں گی اور مزے مزے والے بلوک لے کے آیاں دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنا اچھا جو ہے پاستہ ریڈی ہو چکا تھا اب میں بچوں کو بھی دینے لگی اور ساتھ چیک کرنے لگی تھی میں نے کہا چلو چیک کریں دیکھیں کیسا بنا ہے پاستہ اور بہت مزے والا بنا تھا آپ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیا کریں اور مجھے اچھے چھے کمنٹس بھیجا کریں میں بھر آپ کے لیے اچھے چھے بلوک لے کے آیا کروں گی تو دیکھیں ماشاء اللہ سے پاستہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے ڈی شوٹ جو ہے کار دی ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا آپ لوگ ضرور میری ریسپی ٹرائی کریں اور میں یہ دیکھیں اتنے مزے والا تھا میں بچوں کو دینے لگی ہوں اور ہم لوگ جو ہے پاستہ کھانے لگی ہیں بس اتنا تھا میرا آج کا بلوک امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اوکے اللہ فی